موسیقی اور افتاری کا انتظام کیا جاتا ہے یہاں پر جو کارکنان موجود ہیں ہم لوگ ان سے بات کریں گے اور جانتے ہیں ان سے کہ یہاں پر جو سیری ہے اس کا انتظام کس طرح کا ہوتا ہے اور آپ افتاری کا جو احتمام ہے وہ کس طرح سے یہاں پر کروایا جاتا ہے آئے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پر جو سیری ہے اور افتاری ہے وہ صحیح سے ملتی ہے بلکل صحیح ملتی ہے سب کچھ بہت زیادہ ملتی ہے اور کوئی problem نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آخر دم تک عمران خان کے ساتھ کا کڑا ہے بہت عوام آ رہی ہیں یہاں پہ اور جتنی عوام یہاں پہ اکٹھی ہوئی روز افطاری بھی کر رہی ہیں اور سہری بھی کر رہی ہیں اور ہم بھی خود کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ عمران خان کی محبت میں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ہزاروں لوگ میشہاللہ کر رہے ہیں اور میار جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے آپ خود بھی آپ باشااللہ بھی دیکھ رہے ہیں اور بار بار آپ سارے کیمس میں جا رہے ہیں تو یہاں کے میار نا وہ اعلیٰ کولیٹی کا ہوتا ہے باشااللہ سارے یہاں لیڈر بھی کرتے ہیں ہمارے سہری کرتے ہیں افطاری کرتے ہیں ہمارے برکرز کے درمیان ہوتے ہیں تو وہ سب یہاں پر موجود ہیں اس لیے کولیٹی کا میار بڑا اچھا رکھا جاتا ہے خان سب تھی یہاں تک نہیں یہاں پر آتے ہیں جو امت مصمہ کا لیڈر ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر کتنے دن ہو گئے ہیں میں تقریباً ہوتا میں ادھری ہوں لیکن ایک مہنا ہو گئے میرا ادھری بلونگ کہاں سے کرتے ہیں پیچھے اپنے بلونگ کرتا ہوں اپنے بلونگ کرتا ہوں ہمارا پیچھے چاری کے پورا اپنے بلونگ کے حسارہ کے پورا کافلہ یہاں پر آئے ہوا ہے تو ہم دلی یمبر آتا رہتے ہیں تو ہمارے شہداد گل صاحب ہیں خان صاحب کے لیے جو مصمہ کا لیڈر ہے آنے والا بھی وزیراعظم ہے خان صاحب کی گرفتاری بغیر کے لیے آئے تھے اس ٹیم بھی آئے تھے تو کافی ساری چیزیں برداشت کی لیکن وہ ڈیوٹی کا ایشو ہے اس سے ٹائم بہت کامی ملتا ہے آپ لوگوں کو آفیس سے آکے جب ٹائم ملتا ہے آپ لوگی مران خان صاحب کی حفاظت کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں بیلکل ایسے آفیس ٹائم صبح جانا ساڑھے ساتھ بجے ڈیوٹیاں کرنا نوکریاں کرنا تو کوشش کرنا ہے کہ جتنی میکسیمم ٹائم جتنا بھی میکسیمم ٹائم ادھر ہی دیکھا زمان پارک میں آکے ناظرین ہم لوگ موجود ہیں زمان پارک لاہور میں آج ستائیس دنی سہری کے موقع پر جہاں پہ زمان پارک میں سہری اور افتاری بلکل مسکروای جا رہی ہے یہ کام رمضان سے لے کر اب تک ہم لوگوں نے یہ پر کارکنان سے بات کی جو دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے تھے یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہمیں آج تک کسی بھی چیز کی تنگی نہیں ہوئی اور یہاں پر جو سہری اور افتاری ہے وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ساڑھے چار سے پانچ زال لوگوں کا یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک عمران خان صاحب یہاں پر لاہور میں موجود ہیں ہم لوگ زمان پارک میں ہی موجود رہیں گے اسی کے ساتھ اپنے میز باندھ اشد الفکار کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاندھے